اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے برڈز بھی انڈے دیتے ہیں لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلتے یا تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں یا فیمل انڈے مٹکی سے باہر پھینک دیتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اسی چیز کا سلوشن ملے گا کہ کس طرح سے آپ نے برڈز کے انڈے خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اور آپ ہنٹر پرسنٹ چکس حاصل کر سکتے ہیں اور میں وہ گھرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان سب ٹپس کو فالو کرنے کے بعد یہ انڈے خراب ہونے والا مسئلہ تو آپ کے پاس بلکل ہی ختم ہو جائے گا تو آپ کو ٹائم سائے نہیں کرتا لے کے چلتا ہوں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرح لیکن چینل پر نئے آنے والا دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل کی اوپر سلیک کر لیں تو ویور برڈز کے انڈے خراب ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیڈن شیل اور ایک کا ہوتا ہے انفرٹائل ایگز انفرٹائل ایگز کا یہ مطلب ہے کہ انڈے سیرے سی خراب ہے فیمیل نے جب ان کو لے گیا تو ان کے اندر بچہ بننے کی خصوصیت تھی ہی نہیں اور ڈیڈن شیل یہ ہوتا ہے کہ بچے کا انڈے کے چھلکے کے اندر ہی مر جانا یعنی کہ بچے کے اندر اتنی طاقت نہ ہونا کہ وہ انڈے کا چھلکہ توڑ پائے اور باہر آ پائے اور دم گھٹنے کے وجہ سے اس کا اندر مر جانا دونوں چیزوں کا ہم ڈسکس کریں گے سب کی وجوہات بھی بتاؤں گا ان کا آسان حال بھی بتاؤں گا تو آپ نے اچھی طرح ماتوں کو سمجھنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفرٹائل ایگز کی یعنی کہ وہ انڈے جو سیرے سے برڈز خراب دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر بچہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو انفرٹائل ایگز کی کاف ساری وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے برڈز کی ایج کم ہو یعنی کہ آپ کم عمر کے برڈز سے بریڈ لے رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی فسٹ بریڈ ہو کیونکہ جب کسی بھی برڈز کی فسٹ بریڈ ہو رہتی ہے تو میل کو خاص طور پر میٹنگ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا دونوں برڈز صحیح طرح سے میٹنگ نہیں کر پاتے جس سے فیمیل انڈے تو لے کر دیتی ہے لیکن جب تک میل کا سپرم فیمیل کے اندر صحیح طرح نہیں جائے گا بچہ اندر بننے ناممکن ہے تو سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے برڈز نئے ہیں بریڈنگ ہو یعنی کہ پہلی بار بریڈنگ کر رہے ہیں تو ان کو ترہاں پتا نہیں ہوتا تو اس لیے بھی آپ کے پاس انفرٹائل ایکس آ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری کنڈیشن کی کہ انفرٹائل ایکس کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم اور ملٹی ویٹامینز کی کمی کیونکہ جب آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم کم ہوگا ملٹی ویٹامینز کم ہوں گے فیمیل انڈے تو لے کر دی گی اور ساتھ ساتھ فیمیل کمزور بھی ہو جائے گی لیکن انہوں کے اندر بچے بننے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو میں کچھ چیزیں ریگمنٹ کر دیتا ہوں اب مرگی کے انڈوں کا چھلکوں کا پاودر بنا کے اپنے برڈز کو سوٹ فوڈ کے اوپر ڈال کے ہفتے میں دو تین بار لازمی استعمال کروانے تاکہ آپ کے برڈز کے اندر نیچرلی طور پر کیلشیم آئے اور اگر آپ کیلشیم کی میڈیسن کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو کلشیم پی سیرپ سب سے بیسٹ ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس کا آپ نے ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال کر ہفتے میں ایک بار اپنے برڈز کو یوز کروانا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے برڈز کے اندر ملٹی ویٹямین کی کم ہی ہے تو اس کے لیے وائیڈلین سیرپ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا آپ نے اس کا بھی ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال کر ہفتے میں ایک بار یوز کروانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کے اندر انفرٹیلٹی بھی ختم ہو جائے گی اور باقی جتنے بھی پروبلم ملتے ہوتے ہیں برڈز کے چکس کام آنے کا یا انڈے کام دینے کا وہ سب انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں تیسری وجہ کیسے تیسری وجہ بہت کامن ہے کہ آپ نے برڈز کی سٹک سائی طرح سے نہیں لگاتے یعنی کہ ایسی سٹک لگاتے ہیں جس کے اندر لچک ہوتی ہے اور جب برڈز کراس کر رہا ہوتا ہے تو ان کو کاف ساری مشکلات ہوتی ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو سٹائٹن میں بتایا تھا کہ جس طرح ایک نیا پیر کراس کرے گا اس طرح سے اگر آپ نے سٹک سائی نہیں لگا تو تب بھی آپ کے پاس یہی مسئلہ آئے گا تو کوشش کریں کہ آپ ایسی سٹک لگائیں جس کے اندر برڈز کا پنجہ اچھی طرح جمتا ہو اور برڈز کو میٹے میں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میل کے ناخون نہ تو زیادہ بڑے ہو یعنی کہ فیمیل کو ناخون چوبیں گے تب بھی آپ کے پاس یہ پروبلم آ سکتی ہے اور ایسا بھی نہ ہو یا میل اور فیمیل کی ٹانگیں تیڑی ہو یعنی کہ اگر پنجے تیڑے ہوئے تو تب بھی آپ کے پاس انفرٹائل آئیں گے اور آپ اس طرح پیر اپنے پاس نہ رکھیں تو آپ کو پاس زیادہ بہتر ریزلٹ ملیں گے تو یہ تیسری وجہ تھی ہے اب بات کرتے ہیں چوتھی وجہ کی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو برڈز کی فیمیل ہے وہ پروپرلی ایک کو ہیچ نہ کر رہی ہو یعنی کہ وہ مٹکی سے زیادہ ٹائم بہر سپین کرتی ہو مٹکی کے اندر نہ بیٹھتی ہو اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیمیل کسی چیز سے ڈر جاتی ہے اور مٹکی کے اندر نہیں جاتی بعض اوقات جب آپ رات کو لائٹس بند کرتے ہیں تو تب بھی اکثر فیمیل مٹکی سے باہر رہ جاتی ہیں اگر اس طرح کا آپ کے پاس مسئلہ آیا یعنی کہ فیمیل کچھ گھنٹوں کے لیے پوری رات کے لیے انڈے کے اوپر نہ بیٹھی تو انڈوں کو ہوا لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کوشش یہی کیا کریں کہ رات کو جب بھی لائٹس وغیرہ بند کیا کریں تو سب مٹکیوں کے اندر فیمیل کا ہونا ضروری ہے جن برڈز نے ایکس لینگ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے جو انڈے خراب ہونے والا مسئلہ ہے یہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ بات کرتے ہیں پانچویں صورت کی کہ کون سی وجہ ہوتی ہے جس سے آپ کے بیٹس انفرٹائل ایگز لے کرتے ہیں تو وہ میل کے اندر پروبلم ہو سکتا ہے یعنی کہ میل کے اندر سیکچول کوئی اس طرح کا مسئلہ ہونا جو کہ اس کی جنریشن سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اگر میل کے اندر کوئی پروبلم ہوگا تو تب بھی فیمیل انڈے لے کریں لیکن ان کے اندر بچہ بننے کی خصوصیت نہیں ہوگی تو اس کی کنڈیشن میں آپ اس میل کو چینج کر لیں تو آپ کے پاس بہتر ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ فیمیلز ہوتی ہیں وہ انڈے تو کافی زیادہ دیتی ہیں یعنی کہ پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ انڈے دے دیتی ہیں لیکن بچہ ایک انڈے سے دو انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ساری وجہ میل کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ نے اکثر ایسی فیمیلز بھی دیکھی ہوں گی جو ایک دو انڈے لے کرتی ہیں لیکن ان کے سب کے اندر سے بچے نکل آتے ہیں تو اس طرح فیمیل کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر انفرٹائل ایکز آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میل کے ساتھ مسئلہ ہو لیکن اگر فیمیل انڈے ایک دو دے رہی ہے تو تب فیمیل کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ فیمیل کو چینج کر سکتے ہیں ورنہ میل کو چینج کرنا بیسٹ ہے تو یہ کچھ وجہات تھی انفرٹائل ایکز کے یعنی کہ وہ انڈے جن کے اندر بچہ بننے کے خصوصیت نہیں ہوتی تو اب بات کرتے ہیں ڈیڈن شیل کی تو ڈیڈن شیل کی بھی کافشاری وجہات ہوتی ہیں جس میں نمبر ون پر آتا ہے ہمیڈیٹی یعنی کہ ہوا میں نمی کا تناسوب تو برڈز کے انڈوں کے اندر سے بچہ نکلنے کے لیے جو ہمیڈیٹی لیول آپ کو چاہیے وہ پچاس سے ستر کے درمیان چاہیے اگر اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کے برڈز کے انڈے خراب ہو جائیں گے آپ نیکسر نوٹ کیا ہوگا کہ برسات کے موسم میں ہمیڈیٹی لیول کافی انکریز ہو جاتا ہے جس میں انڈے خراب ہونے کی ریشو باقی موسم سے کافی زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے ہمیڈیٹی لیول کو بھی کافی کنٹرول کر کے رکھیں اس کے بعد نمبر آتا ہے دوسری کنڈیشن کا جو کہ ڈیڈن شیل کی وجہ بن سکتا ہے یہ کافی لبڈز میں دیکھنے کو آتا ہے کہ اگر آپ پروپر نیسٹنگ اپنے لبڈز کو پروائیٹ نہیں کریں گے تو تب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ ڈیڈن شیل اندر ہو جائے یعنی اگر آپ پرانی نیسٹنگ دے دیں گے ایک بریٹ کے بعد نیسٹنگ چینج نہیں کریں گے یا نیسٹنگ کم دیں گے تو تب آپ کے پاس یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ ان کے اندر ڈیڈن شیل ہو جائے یعنی کہ اندر بچہ مر جائے آپ بات کرتے ہیں ڈیڈن شیل کے سب سے بڑی وجہ یعنی کہ کیلشیم کی کوانٹیٹی کا انکریز ہو جائنا یعنی اگر آپ کے بریٹ کے اندر کیلشیم بہت زیادہ ہو گیا تو فیمل جو انڈے دے گی ان کے جو انڈوں کا چھلکا ہوگا بہت زیادہ سخت ہو جائے گا جس کی وجہ سے بچہ وہ چھلکا نہیں توڑ پائے گا اور اندر مر جائے گا اس لئے اپنے برٹ کی نیچرل طریقے سے کیلشیم کو پورا کیا کریں نیچرل کیلشیم کون سے ہوتے ہیں اور وہ بلکل فری ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بنا دی ہے انڈ سکرین پر لگا دوں گا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ نے برٹ کو کیلشیم نیچرل طریقے سے دیں گے تو انڈے کا چھلکا زیادہ سخت نہیں ہوگا اور زیادہ نرم بھی نہیں ہوگا جس سے آپ کے برٹ کی انڈوں کے انڈوں کے انڈر بچے مرنے والا مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ڈیڈ انڈ شیل کی چوتھی وجہ کی جو بہت کامن ہے کہ آپ کے برٹ کا کمزور ہونا یعنی کہ جب آپ کا برٹ ہی کمزور ہوگا میں بریڈر پیر کی بات کر رہا ہوں تو جو انڈے دے گا ان کے انڈر جو بچے ہوگا وہ بھی کمزور ہوگا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ انڈے کے چھلکے کو توڑ پائے تو اس کی وجہ سے بھی بچے اندر مر جاتا ہے تو اس لئے آپ اپنے برٹ کی ڈائیٹ کا کافی اچھا خیال رکھا کریں اچھی سیڈ میکس اپنے برٹ کو دیں اور خاص طور پر سورٹ فوڈ اپنے برٹ کو لازمی دیں یعنی کہ ابلی ہوئے چاوال ابلی ہوئی گندم ابلی ہوئے کالے چنے اور ابلی ہوئی گندم وغیرہ جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ابلی ہوئی چھلی بھی اپنے برٹ کو آپ دے سکتے ہیں اس کے لئے پاکستان میں آپ کو ہر قسم کی سبزی ہر قسم کا تازہ پھل مل جاتا ہے تو اب سبزی ہمگرہ بھی اپنے برٹ کو دیا کریں جس سے آپ کے برٹ کے اندر نیچر طریقے سے ملٹی ویٹامنز آئیں گے اب بات کر لیتے ہیں ڈیڈن شیل کی لاسٹ وجہ کی جو کہ ہے ٹیمپریچر اگر اپنے برٹ سے بہت زیادہ گرمی میں بریڈنگ لیں گے یعنی کہ گرمی میں موسم میں تو تب بھی ڈیڈن شیل ہو سکتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اندر بچا مر جائے اور اگر آپ بہت تھنڈے موسم میں بریڈ لیں گے یعنی کہ اگر آپ برٹ کے کیج کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھیں گے ان کو تھنڈی ہوا لگے گی یہ دن کے ٹائم دھوپ نہیں لگے گی تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جو اندر بچا ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے مر جائے تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں جو چیز کے آپ کے بارٹس کے اندر کم ہی ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ انڈے خراب ہونے والا مسئلہ آپ کے پاس بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ جس کیلشم والی ویڈیو کو آپ کو میں نے بتایا تو آپ لیفت والی ویڈیو کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں ورنہ بجیز اور لیو برٹس کی اور ہاں کمنٹ ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کون کون ویڈیو پوری دیکھتے اور کون کن ٹائم پاس کے لیے آتا ہے